اسلام علیکم فارمرز امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے ہم میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جی ویٹنری سروسیز محمد خزر آج جو آپ دوستوں کے لئے کیس لے کر حاضر ہوا ہوں جی یہ گائے دیکھ لیں جی آپ فرسٹ ٹائمر ہیفر ہے جی پیلن ہیفر ہے ہم نے پرچیز کیا جی ان کے بقول اس کو بچا دیئے آج آٹھ سے دس دن ہو چکے ہیں آج تاریخ ہے جی بیس تاریخ پانچوہ مہنہ دوہزار چوبیس آج سے پانچ سات دن پہلے اس نے بچا دیا ہے جی تو ہم نے اس کو پرچیز کیا تھا جی تو آج میں فارم پہ آیا آپ اس کی ویکنس ٹیک کریں کمزوری دیکھ لیں اس کی ہڈیوں کا ڈانچہ بان گئی ہے جی یہ دیکھ لیں ہڈییں اس کی کس طرح نکل آئی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا جی آج یہ کس وجہ سے دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے بچا دینے کے بعد سب سے جو اہم وجہ ہے اس کی دودھ بھی دے رہی ہے اور کمزور بھی ہو رہی ہے اور ان کی جو کمزور ہونے کی وجہ ہے وہ آپ دوستوں سے آج شیئر کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے بھی صورتحال بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اسے ہم اس جانور جو ویکنس میں آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی میٹرائٹس یہ انیمل ہے جی میٹرائٹس میں میٹرائٹس کیا چیز ہے یہ ہے جی ایک بچہ دانی کی انفیکشن یہ جو بچہ دانی کی انفیکشن ہے یہ بہت سویر قسم کی ہوتی ہے جی اس سے جانور کی ولوہ کے اندر سے سمیل بھی آتی ہے جی جب آپ ملکنگ کرتے ہیں جو ملکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دار صاحب اس کے پاس سمیل بہت زیادہ آ رہی ہے جی اور کیوں سمیل آ رہی ہے جی ابھی میں اس کو چیک کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا جی کس طرح کی یہ پاس دے رہی ہے اور کیوں ہوا جی یہ سب سے پہلے وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں یا تو اس کا بچہ نکالا گیا ہے جی یا اس کی جیر نکالی گئی جی یہ دونوں صورتوں میں یہ جانور میٹرائٹس میں آتا ہے بعض کاتھ منرل کی ڈیفیشنسی اور کئی وجوہات بھی ہیں لیکن جو زیادہ تر وجوہات ہیں یہ بچہ نکالنے اور جیر نکالنے کی وجہ سے ہوتی ہے جب آپ جانور کا بچہ نکالتے ہیں یا جیر نکالتے ہیں اس کے بعد بچہ دانی کی صفائی بہت ضروری ہے جو میرے بپاری حضرات ہیں یا فارمر حضرات ہیں وہ بچہ دانی کی صفائی نہیں کرواتے اس جانور کا بھی یا تو بچہ نکالا گیا ہے یا جیر نکالی گئی ہے یہ تو ہمیں نہیں ملوم کہ اس کو بچہ نکالا گیا ہے یا جیر نکالی گئی ہے لیکن ان دونوں میں سے ایک کام اس کو ضرور ہوا ہے ابھی میں آپ کو اس کو چیک بھی کرواتا ہوں یہ تھوڑا سا جانور اس سے کافی کمزور اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ یہ جانور کور ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم لے گا تھوڑی سی ویکنس اس کو زیادہ آ رہی ہے ابھی میں اس کو چیک کروں گا پھر میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا کس طرح ہم نے اس کا بھی علاج کرنا ہے آج ہی تاریخ ہے بیس تاریخ انشاءاللہ ایک ماہ بعد میں دوبارہ آپ کو یہی جانور دکھاؤں گا اور یہ جانور جو اس تنا کمزور ہو چکا ہے اس کو دوبارہ ہم کس طرح ریکاور کرتے ہیں اور یہ پہلن ہی فرط تھی آپ ہوانا چیک کر لیں مشینی تھان لگوا ہے جانور بہت خوبصورت ہے جی جانور میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن جانور کا جو ڈسٹوکیا ہوا ہے یا جیر نکالی گئی ہے اس کے بعد اس کو واش نہیں دیئے گئے اس کی بچہ دانی کی صفائی نہیں کی گئی تو ہم اس کی بچہ دانی کی پہلے آپ کو جو پاس وغیرہ آ رہی ہے یا ریشہ وغیرہ آ رہی ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو اور اس کا پھر میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں ہم نے اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے ابھی ہم کرتے ہیں جس کو چیک بتاتا ہوں آپ کو جی دوستو کچھ یہاں دیکھیا جی کس طرح گاندہ آ رہیا بچہ دانی دے اندروں اور سمیل بھی بہت زیادہ آ رہی ہے اور سمیل آن دی وجہ ہی یہ ہے کہ انہوں میں ٹرائٹر سا اندر انفیکشن پھیل گیا اور آج آٹ تو داس دینا آجے بھی بچہ دانی اپنی نارمل پزیشن تے نہیں آئی اور بہت زیادہ اندر سویلن بھی آ جی جی دوستوکیا بھی ہو سکتا جی دا بچہ بھی نکالیا کو بہلن ہو سکتا جی دا اچھے ہن پیزمنٹ کی کرانگے انہوں اچھی واچ دیاں گے نارمل سلائن دے چھو چیٹر سیکلین دے چھو چھو چار واچ دیاں گے مختلف ڈیر دے بچ نار انہوں کو اچھی انڈی بیٹکی یوز کرانگے تے نار اچھو اسے انھوں پیزی لگ آوام گے تاکہ بچہ دانی دی پورن جڈانا جی ڈیر دی روے گان ساف ہندی روے اور ساتھ اس جی دوستوکیا بھی گلایا کیانگے اسٹمال کراا گے تاکہ جانوار جڈانا ساٹھا کبر ہوئے جو دو بھی دے رہے آبا اور جانوار ساٹھا کمزور نہ ہوئے دے رہا ساٹھا جانوار جڈانا جی کمزور نہیں ہوئے گا کپ بہت زیادہ دو دے رہا تے ہونسی نو آج چھوٹا جا باش دیا آنگے صرف اوکسی ٹیٹرا سیکلین نا تے نا پھر نیکس دن شلال سی نو نیارمال سلائن دے ویچ اوکسی ٹیٹرا سیکلین نو باکے دو دو دن واش دیا آنگے اور جدو بچہ دانی دی سویلم کافی زیادہ کام ہوگی پھر انہوں نے اسی میٹری کیوٹ یا یوٹی پریم دے نام تو ایک بڑی اچھی توب آرہی آجی بچہ دانی دی انفیکشن مارس تے سی نو یوز کرانگے اور انشاءاللہ تالہ آج بھی طریقہ بھی طریقہ آج ایک ماہ بات آنگے دوبارہ جانور بھی تفاہم آنگے انشاءاللہ دا دو 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 دن درسان کے کننا مدے آجی بہت زیادہ پیارا جانور بانگ جے گا فلحال یہ بماری دے پہ چاہا اور جانور فلحال سوڑا ڈسطربہ سوڑا ڈسطربہ سوڑا ڈسطربہ سوڑا ڈسطربہ اوکسیفن لے انجیکشن انٹی بیٹک لگایا تے نال اسی نو پروسٹی نول پانچ ایمل لاما گا ہواں گے جی ایوی لگانا جی باش کر لو پہلے سرین جنو انہی نو اچھی انٹی بیٹک لگائیا اور نال اسی نو پروسٹی نول پی جی لگا ہواں گے تاکہ جانور جڑا نا جلدی تو جلدی یہ بچاتا نہیں دی صفائی ہوئے اور جانور جڑا دوتے بھی انشاء اللہ واج جے گا جی نال پانچ ایمل پروسٹی نول پانچ ایمل اور اسی اوکسیفن لے انہوں ٹونٹی ایمل لگایا جی جانور تھوڑا ایک مزور ہو رہا تے انہوں تینک دین لگا تا رسی شوڑ لاما گے تے پی جی ایک دفعہ جلگا رہے ہیں پانچ ایمل پھر انہوں کوئی چار تو پانچ دین چھوڑ کے پھر اسی انہوں لگا دیا آنگے جی پی جی پھر لگا ماں گے انہوں اے انٹی لرجک ایبل بھی اسی انہوں داسی سی لگا آتا جی دوستو اسی او دا جدہ ٹریٹمنٹ پورا کرتا ایس طرح انہوں اسی ایک دو دن چھڑ کے پھر واش دیا آنگے جی اور انہوں پھر سیم ایہی انٹی بیٹک لگا ماں گے اے اسی پروسیس تین دفعہ رپیڈ کرانگے تین دفعہ انہوں واش دیا آنگے جی اوکسی ٹیٹرہ سیکلین دے تے تینہ شاٹہ دنو بعد انشاءاللہ جانور کا پھر کور ہو جے گا اور چوتھا جڑا شاٹ اسی دے دا وہ اسی یوٹی پریم دا دے دینا انشاءاللہ جی تے چوتھا شاٹ دیں تو بعد انشاءاللہ جانور بلکل اللہ تعالیٰ دے حکمنا جانور کور بھی ہو جے گا ٹریٹر سے دی بلکل کلیر ہو جے گی تے ساڑا جانور اپنی دوتے بھی پر واپس آ جے گا اور جیدی ویکنیس کمزوری ہو رہی ہے یہ بھی دور ہو جے گی تے امید کرنا دیں چھوٹی جی ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی تو کانلی اس چینل نو سبسکرائب کر دے ہو بیل دے آئیکن نو دبا دے ہو میل دے ہیں جی اکتا نو نیکسٹ ویڈیو دے ہوچ اللہ حافظ